تجھ سے پہلے جو یہاں ایک شخص تقت نشی تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کی بے رونک اور بے حال دیکھ کر کیا آپ یقین کریں گے یہ جگہ کس سے بلونگ کرتی ہے کس سے سممند رکھتی ہے جی ہاں ہندوستان پر شاشن کرنے والے راج کرنے والے اسی اللہ او دین کھل جی کی قبر پر میں آپ کو لے آیا ہوں جسے سنگی مرمر یا کوئی مہنگا پتھر تو چھوڑیے ایک پتھر بھی ڈھنکا بھی نصیب نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی چھت نصیب ہے جی ہاں دیکھئے کھلا ہے برسات بارش دھوپ سب کچھ کھلے آم رانی پدمنی ہی نہیں کتنی رانیوں کے سہاگ اجڑنے کا کارن اور ان کے جوہر کا کارن اللہ او دین کھل جی دیکھئے آج اپنی قبر میں کس طرح دفن ہے وہ آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ وہی قبر ہے رانی پدمنی کے جوہر کا جو کارن بنا چتوڑ گڑ رانی رنگ دے اور نہ جانے کتنی ایسی ناریوں کے سہاگ گجڑنے اور جوہر کا کارن بنا اکتوبر سال 1296 جی ہاں یہ وہی اللہ او دین کھل جی ہے جو اپنے سگے چاچا کو مار کر اس کی ہتھیا کر کے گدی پر بیٹھا جنوری 1396 میں اس کی موت ہو گئے لیکن اس بیچ اس نے کئی ایسے کارنہ میں کیے اس دیش میں جو آج بھی لوگوں کی جبان پر ہے جب اللہ او دین کھل جی لگوک پورے اتر بھارت کو جیتنے کے لئے بڑھ رہا تھا تو اس کا سامنا ہوا ہے راجپوتی شکتیوں سے جس میں دو مکھے لڑائی مانی جاتے ہیں رن تھمبور اور چتوڑ گڑ کی اور چتوڑ گڑ کی وہ لڑائی جس نے تو اتحاسی بنا دیا جہاں پر جیت کے بعد لگوک تیس ہجار راجپوت سینکوں کا اللہ او دین کھل جی نے قتل کروایا تھا اور اس سے بھی جیدہ رانی مہارانیوں کا جس میں مہارانی پدمنی بھی شامل تھی ان کا جوہر بھی اسی اللہ او دین کھل جی کے قارن ہی ہوا تھا دیکھیں دوستو یہ جو مہلہ اور یہ عورت اور یہ آدمی جو چل رہا ہے جس پر کھڑا ہوگا اپنے فوٹو کی چوارہ ہے ان کو آپ کیا سوچ سکتے ہیں یہ کس کی قبر ہے یہ ہندوستان پر شاشن کرنے والے اللہ او دین کھل جی کی قبر ہے یہ دیکھئے تو یہ ہے اب واسطیق حقیقت اسی اللہ او دین کھل جی کی جو آج یہاں پر دخن ہے اور یہ حقیقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ